ہاں میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے اور جس جس کا اس شیر سے مزاج ملتا ہے اب ذرا وہ ہاتھ اٹھاوے کہے گا سبحان اللہ جس کا شیر سے مزاج ملتا ہے ہاں میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے کل ایمہ کا ایمہ سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے ہاں کہنے حاکم سبحان اللہ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے پہلا شیر جو کربلا میں تھی گو جی اسی عذاب کی قسم جو کربلا میں تھی گو جی اسی عذاب کی قسم میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے سبحان اللہ آپ نے اثر کی بات کی اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے ہے چھے مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو ہے چھے مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو کہ اپنے بھائی جوان سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات واہ پوری حاضری ایک طرف یہ سیر ایک طرف درہا تھیان رکھئے گا جو سبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا حسین و حسن کا ماں سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے یہ تو تھا مزاج علی علی کا مزاج قرآن سے ملتا ہے اب اس کا مزاج کس سے ملتا ہے سنیے ذرا بغیر رب کی وہی کے جو بولتا ہی نہیں بغیر رب کی وہی کے جو بولتا ہی نہیں نبی کا رب کی زبان سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے جا بات ہے مکتہ سرحان اللہ سرحان اللہ سرکار نے کمبل اٹھایا اب فرمایا زہرہ آپ اس کمبل کے نیچے آ جائیں علی آپ بھی آ جائیں حسن آپ بھی آ جائیں حسین آپ بھی آ جائیں یہ چاروں نفوسِ قدسیہ کمبل کے نیچے ہیں اور پانچ میں خود مصطفیٰ ہے دار مانگو گا نہیں بنتی تو دے دینا کسا کے نیچے جو حاکم وجود بیٹھے ہیں کسا کے نیچے جو حاکم وجود بیٹھے ہیں سبھی کا جان جہاں سے مزاج ملتا ہے میرے عدی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے